موسیقی 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 کرنا یہ ان کی ساجست تھی اور چار سیٹ کے مطابق اس کی پہلے ریکی کی گئی ایک سخص جو گرفتار ہوا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کا کس طریقے سے وہ رات میں ہی کہاں سے آنا ہے کدھر جانا ہے کیسے کیسے کیا کرنا ہے اس کی پوری ڈیٹیل چار سیٹ میں ڈالی گئی ہے اور یہ وقت یہ آدمی ہے کون چار سیٹ کے مطابق لال قلعے میں بھیڑ کو لیڈ کرنے اور بھڑکانے والے اس سخص کا نام ہے اقبال سنگھ اور اس کو لے کر کے دلی پولیس نے بڑا کھلا سا کیا ہے پنجاب کا رہنے والا اقبال سنگھ لال قلعے کی ریکی کرنے پچیس چھبیس جنوری کی رات دو بچ کر پچاس منٹ پر پہنچا تھا اس کے بعد چھبیس جنوری کو بھیڑ کے ساتھ بارہ بچ کے تیس منٹ پہ لال قلعے پہنچ گیا تھا ریکی کے دوران اس کی تصویر سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے اب اس بارے میں جب اقبال سنگھ جسے پکڑا گیا ہے وہ پولیس کے حراست میں ہے آروپی اقبال سنگھ لال قلعے پر نیسان صاحب پھرانے کی کوشش انیس دسمبر دوہجار بیس کو بھی کر چکا تھا اس دن بھی وہ نیسان صاحب جھنڈا لے کر لال قلعے پہنچا تھا لیکن پولیس نے اسے روک گیا تھا اس کے بعد اس نے لال قلعے کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کر نیسان صاحب کے ساتھ فوٹو کھچوائی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ تو اقبال سنگھ ہے خالستان کا مسئلہ کہاں سے آتا ہے تو یہ جو ہارڈ کور خالستانی ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز سامنے آئے ہیں وہ چوکانے والے ہیں جو لکھا ہوا ہے چار سیٹ کے اندر کہ آروپی اقبال سنگھ دوہجار نو میں کناڈا گیا تھا جہاں وہ ٹورنٹو کے ڈکسی گردوارہ میں رکا تھا ڈلی پولیس کے مطابق گردوارہ خالستان سمرتکوں کا گڑ مانا جاتا ہے جو پنجاب میں خالستان مومنٹ کا سمرتن کرتے ہیں چار سیٹ کے مطابق اقبال سنگھ بھی خالستان مومنٹ کا ایک ہارڈ کور سمرتک ہے اور جہاں سے یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ اقبال سنگھ لال قلعے میں بھیڑ کو اکسا کر آتنگ پھیلا رہا تھا اس وقت اس کے موبائل سے کانیڈا سے فون آ رہے تھے اور تب فون پہ وہ بات چیت بھی کر رہا تھا پولیس اور باقی ایجنسیاں کانیڈا سے آئے فون کال کے خالستانی کنیکشن کا جانچ کر رہی ہے مطلب آپ سمجھئے یہ سارے سبوت سارا چیز یہ ساری چیزیں جو ہیں ساپ ساپ یہ بتا رہی ہے کہ جو لال قلعے میں اس دن ہوا یہ سب تو یہ آتنگ کی سمرتک ہے یہ راکیس ٹکیت کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے یہ سنگھو بارڈر سے لوگ آ گئے تھے یہ کسان ہے کنیڈا سے بات چیت ہو رہی ہے سارے فون ریکارڈ سارا ڈیٹیل سامنے آ گیا ہے کیپٹل ٹی بی لگتار اس بات تو کہتا آ رہا تھا کہ جو خالستانی سنگٹنوں نے انام گھوشت کر رکھی ہے کہ جو کوئی لال قلعے کے اوپر جھنڈا پھیرائے گا تیرنگے کا اپمان کرے گا وہاں کو حرام بچائے گا اسے بقاعدہ انام دیا جائے گا اور اس ڈلی پولیس کی جانچ میں اس انام کے بارے میں بھی ایک بڑا کھلاسہ ہوا ہے پولیس کے حراست کے دوران اقبال سنگھ نے کھلاسہ کیا کہ اگر وہ نیسان صاحب کو لے کر لال قلعے کی پراشیر سے پھرانے میں سفل رہے تو انہیں پرتبندت سنگٹن سکھ فور جسٹس دورہ گھوشت انام ملے گا پولیس کے مطابق ریکارڈ پر ایک آڈیو باچید بھی ہے جس میں اس کی بیٹی اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہی ہے کہ انہیں پچاس لاکھ روپے راشی ملے گی اب آپ دیکھئے یہ صرف گھوشنا ہی نہیں ہو رہی ہے اس کے پریوار کے لوگ بقیدہ فون پر اپنے رشتہ داروں کو بتا رہے کہ بھئی یہ کام کرنے کے بعد پچاس لاکھ روپے ہمیں ملنے والا ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے ثبوت ان ثبوتوں کو تو نکارہ نہیں جا سکتا لیکن یہ تمام اس آندولن کو سمرتن دینے والے یہ کون لوگ تھے یہ عام آدمی پارٹی پنجاب میں چناؤ لڑنا ہے یہ دیکھیں کھالستانیوں کے ساتھ مل کے کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں ریپ ہو جاتا ہے تکاری بورڈر پہ پکڑے جاتے ہیں ہم آدھی پارٹی کے لیڈرز بنگال کی بیٹی جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا یہ ہر جگہ یہ گھوسے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے لوگ گھوسے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کسان آندولن کے نام پہ جو بلکل مر چکا ہے اس کسان آندولن کے نام پہ اس کو تو صرف ارثی رکھی ہوئی ہے اس کا تو کچھ لے نہ دینا ہے نہیں ساکار نے بھی اسے اگنور کر دیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں خالستانی سنگٹھنوں کے دورہ کیا جا رہا ہے تو یہ دیش کی پولٹیکل پارٹی کر کیا رہی ہے اب یہ مسئلہ صرف یہ تو چار سیٹ کا مسئلہ ہوا یہ بھولنا نہیں چاہیے یہ جو گریٹا تھنبگ نے گلتی سے اس ٹولکٹ کو ٹوئٹ کر دیا تھا اس میں کیا تھا اس میں ایک دم بلکل نون خالستانی وہ مودھاریوال اس نے وہ اون کیا کہ اس نے یہ بنوایا یہ تمام لوگ جو اس میں جڑے یہ سب پی رول پہ تھے جسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے ینگ سکول کالیج کی لڑکیوں کو دلی پولیس بند کر رہی ہے یہ مودھاریوال کہہ رہا ہے کہ ٹولکٹ ہم نے تیار کروایا ہے اس کا ہنٹیسیڈنٹ بلکل صاف ہے کہ وہ پروپر ایک ٹوٹلی وہ خالستانی ایکٹیویسٹ ہے دیش کو توڑنا چاہتا ہے ہندو اور سکھوں کے بیچ درار ڈالنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ پورا لٹین گین کھڑا ہے کہ وہ ہو چھوٹی سی بچی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا بہت بڑا جرم ہو گیا کیونکہ سٹول کٹ کے پہلے ہی میں آپ کو بتاؤ ایک نیوز ریپورٹ آپ دیکھئے انین ایکسپریس میں یہ خبر چھپی تھی کہ چھپیس جنوری سے پہلے ہی بارہ تاریخ کو سینٹر نے سپریم کورٹ کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو پورا جو کسان آندولن چل رہا ہے اس میں خالستانی انفلٹریٹ کر چکے ہیں سارے ٹیلین چینل پہ خبر چلی تھی یہ سکھ فور جسٹس کے بینر یہ بھنڈر والے کی تصویریں یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھی لیکن پھر بھی دیش میں جو وپکچ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہے تو باہر لیجٹیمیٹ پیسپول ڈیموکرٹک اور دوسری بات لال قلعے کے گھٹنا کے بعد جب لال قلعے میں جو دنگا اس دن بھولکا جس حساب سے ان لوگوں نے دلی پولیس کے اوپر حملہ کیا جس حساب سے وہ تصویریں آئیں دل دہلانے والی کہ اپنی جان بچا کر کے کس طریقے سے دلی پولیس کے جوانوں نے اس دیش کو بچایا ایک خون خرابہ ہونے سے اس دیش کو کلنکت ہونے سے بچایا اپنی قربانی دے کر کے اس کے بعد بھی یہ راجنتک دل ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ عجیب و غریب استطی ہے اب اس چار سیٹ کے آنے کے بعد سے یہ بات بلکل ہی کلیر ہو چکی ہے کہ یہ جو کسان آندولن چل رہا تھا یہ کسان سنگٹھن یہ جو وامپن تھی یہ سارے تمام یہ ٹارڈ ریڈارڈ لیڈرز جو بھارتی جتہ پارٹی کو چناؤں میں ہرا نہیں سکتے تو وہ جو دیش کو بدنام کرنے کی جو ساجس رچی گئی ہے اس میں اس خالستانیوں کے ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ دلی پولیس نے جو تحقیقات کی ہے اس میں کم سے کم چھے سو اس طرح کے فیک ٹوٹر ہینڈلز ملے ہیں جو پاکستان سے آپریٹ ہو رہے تھے جس میں چہرہ اور تصویریں کسی سکھ یوک یوکتی کا ہوتا تھا نام بھی پنجابی نام ہوا کرتا تھا اور وہ پاکستان کے کراچی سے تو لاہور سے وہ ہینڈل آپریٹ ہو رہا تھا اور ہندوستان میں مرکوں کی جو جماعت ہے یہ کانگریس والے یہ آم آدھی پارٹی والے یہ پاکستانیوں کے اس چھلاوے میں آ کر کے اس کو ریٹویٹ کر رہے تھے دیش میں بڑا آندولن کر رہے تھے اس چار سیٹ کے مطابق اور جو ایجنسیوں کی جو ریپورٹ ہے اس میں صاف صاف کہا گیا کہ پاکستان کی آئیس آئی ان خالستانی سنگٹھنوں کو فنڈنگ کر رہی ہے مطلب آپ دیکھیں کنیکشن کس حساب سے ہے شاہین باگ کا آندولن ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں کچھ خالستانی وہاں پہ بریانی باٹنے کے لیے اور یہاں پہ پنجاب کی خالستانیوں کا آندولن چل رہا ہے تو پھر وہی سہین باگ والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ رسطہ یہ دوستی یہ نزدیکیاں اس کا پاکستانی کنیکشن ہے یہ خالستانی کنیکشن ہے اور آج جو چار سیٹ آئی ہے اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا جو لوگ یہ چھاتی پیٹ رہے تھے کہ کسانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان کو خالستانی بلایا جا رہا ہے ہم تو اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا کون جواب دے گا یہ جو ہزاروں فون کالز کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ جو اکبال سنگھ کا جو قبول نامہ ہے جو اکبال سنگھ کے جو ڈیٹیلز ہیں اس کے وارسپ چیکٹ ہیں اور اس طرح کے کئی اور بھی کھلاسے آگے آنے والے دنوں میں ہوں گے اور جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو سپریم کورٹ اور کندر سرکار کے اوپر بھی ترس آتا ہے کہ ان سب چیزوں کے کھلاسے کے بعد بھی یہ فرجی کسان آنڈولن آج بھی سڑکوں پہ رکھا ہوا ہے اسے کیوں نہیں اس کو کچکتے ہیں ان کے تمبو اور بمبو کو اٹھا کر کے پھیکا جا رہا ہے ہماری نظر ان تمام خبروں پہ بنی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہے کیپٹل ٹی وی ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیوار